سلامی نو ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اور آپ کو معاشی طور پر دوست حالت میں رکھنے کے لیے مسلسل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ اس کو سنیے اور اس کے پر عمل کریے اور انجوائی کریے اپنی لائف کو بہت ہی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے بار بار تو ملتی نہیں ہے تو اگر اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچایا جا سکے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جیسے ہاتھ دھونے کی مسئلہ ہے جیسے صفائی کا مسئلہ ہے اگر یہ کر سکتے ہیں اپنے جسم کی صفائی اپنے گھر اپنے محلے کی صفائی اور اپنے بچوں کی صفائی اس سے اگر آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے تو اس مسئلے پر غور فکر کریے اور اس کے پر عمل بھی کریے سنیے بھی ویڈیو سنیے سمجھئے اور اس کے پر عمل کریے اچھا اب ہم جو آپ کو بتا رہے تھے وہ یہ ہے کہ اگر فولات کی کمی ہو جاتی ہے تو آئرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے حاملہ خواتین تو اس کے اس مسئلے سے جو ہے نا وہ کیسے نمٹا جائے گا کہ اب جیسے کمی ہو گئی ہے خاتون کمزور بھی ہو گئی ہیں کبھی کبھی ایسا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وہ مسلسل تھکن ہیں اس پر کام ہیں اور اتنا زیادہ دل کی دھڑکن ان کی صحیح نہیں ہیں یا آنکھوں کے نیچے اندھیرہ آ رہے ہیں یا آخر میں کوئی جیسے بہوشی کی دوریں پڑھنے شروع ہو گئیں ایک عجیب کیفیت ہے خاتون کی اور پیگننسی بھی ہے بچوں کا کام بھی ہے گھر کے مسائل بھی ہیں ہم سے نمٹنا بھی ہے تو اب یہ اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے کہ ان میں خوالات کی کمی نہ ہو تو خون کی کمی کے عرضے سے دو چار خواتین کے مسئلے کو سمجھنے کے بعد انہیں یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ ہاں میرا خاتون کو یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا مرز کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں یعنی اگر خواتین خود یہ سمجھتے گی کہ ان کا مرز کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں تو شاید کچھ بہتر صورتحال سامنے آ سکتی ہے کہ اس بات کے مضاحت پہلے ہی کی جا چکی ہے کہ ان خواتین کو اپنی غزہ میں فولات کی مقدار کیسے بڑھانی چاہیے اور اس کے لئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ویڈیوز دیکھیں جو ہمارے انفیکشن کنٹرول کی کھانے پینے کی ویڈیوز ہیں کس چیز میں کتنی نیوٹریشن پائی جاتی ہے کتنا فولات پائی جاتا ہے تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اور پھر انہیں بتایا جائے کہ ان کی نقاحت کی شکایت اور تھکن کے احساس کو کم کرنے میں گھر کے لوگ ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر گھر پہ کچھ لوگ اور بھی ہیں شوہر ہیں جیسے کوئی بزرگ خاتون احساس ہیں ماں ہیں کوئی محلے کے لوگ ہیں جو ان خاتون سے ہم دردی رکھتے ہیں وہ آ کے ان کی گھر کے تھوڑے سے کام سمیٹ دیا کریں تو یقیناً یقیناً وہ خاتون کو تھوڑا سا آرام کا وقت مل جائے گا اور بعض وقت گھر میں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں سنبھالنے کا مناسب بندوست کیا جا سکتا ہے یا جیسے بزرگ خاتون ہیں وہ ان کے باہر لے جائیں تاکہ ماں کو تھوڑا سا آرام مل جائے یا ان کو اپنے پاس سنبھال کے ان کو پڑھانے کے لئے بٹھا دیں جو بھی وہ کر سکتے ہیں چھوٹا موٹی مدد ان کی کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا آرام ملے اور ان کی کھانے پینے کا خیال رکھا جائے تو یقیناً اس مستر سے نپٹا جا سکتا ہے اجابیے تو گھر کے حالات ہو گئے اب دوہ کے خوراک وغیرہ کیا ہونی چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان میں فعلات کی کمی ہیں تو دوہ کے خوراک خون کی کمی کا عرضہ دور کرنے کے لئے اضافی فعلات کی یومیاں ضرورت 120 سے 180 میلی گرام تک ہوتی ہے یعنی 120 سے 180 میلی گرام تک ہوتی ہے جو مختلف اوقات میں دی جاتی ہے مثلاً 200 میلی گرام وری گولیوں میں 60 میلی گرام فعلات ہوتا ہے یا 300 میلی گرام والی گولی میں اس کی مقدار 35 میلی گرام ہوتی ہے تو ڈاکٹر مختلف دوائیں جوز کرتے ہیں مرس کی شدت کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہے کہ اس حساب سے دوائیں دی جاتی ہیں جتنا کہ فعلات کی کمی ہے اب ایسا ہوتا ہے اکثر کہ دوہ کے مختلف حساب بھی خواتین کے پر پڑتے ہیں جیسے بعض خواتین اچھا ہوتا خواتین کو بتا بھی دینا چاہیے کہ اب آپ کو یہ فعلات دیا جا رہا ہے اب آپ کے جو سٹول ہے اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا ہو سکتا ہے سیاہ ہو جائے یا زیادہ سیاہ ہو جائے یہ بھی ان کو بتایا جائے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں متلی کی شکایت محسوس ہو یعنی وامیٹ فیل ہو ان کو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کانسٹیپیشن ہو جائے قبض ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیٹ میں درد محسوس ہو یا حازمہ بگڑ جائے ان تکالیف میں ہر ایک کو یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ کچھ خواتین کو ہوتا ہے کہ ان تکالیف میں کچھ کمی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر دوہ کے خوراک کھانے کے بعد لی جائے یا دوہ بدل کر آزمائی جائے یعنی کہ خوراک جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت بھرے پیٹ میں آپ استعمال کریں یا اگر ایسا ہے کہ آپ کو ایک دوہ سوٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ آپ کو دوسری دوہ لکھ دیں اور آپ دوسری دفعہ آزمالیں جو خواتین دوہ نہ کھا سکتے ہیں انہیں فولات کے انجیکشن بھی دیے جا سکتے ہیں اس کے ذریعے ساتھ زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے نظام حسم پر اثر نہیں پڑتا اور ہیموگلوبین میں مطلوبہ اضافہ ہو جاتا ہے یہ تو ڈاکٹر دیکھ کے بتائیں گی کہ کس طرح سے جو خواتین نہیں کھا سکتے ہیں ان کو کس طرح سے انجیکشن وغیرہ دیے جائیں حمل کے دوران دوہ کا استعمال اب کیسے ہونا چاہیے اگر فولات والی دوہ انجیکشن کی صورت میں لی جائے تو یہ میدے اور آتوں میں نہیں جاتی ہے چونکہ اس انجیکشن کے ناخوشگوار اثرات ہوتی ہیں ہوتے ہیں اس دیام طرح پر حاملہ کو نہیں دیا جاتا ہے تاہم جو خواتین فولات والی دوہ کی گولیاں استعمال نہیں کر سکتی ہیں ان کے لیے یہ بطور متبادل استعمال کیا جاتا ہے جو خواتین زمانے حمل میں فولات لے رہی ہوں انہیں کسی اور دوہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تاہم فولات والی دوائیں ان خواتین کو نہیں دینی چاہیے جو جگر یا گردے کی کسی خرابی کا شکار ہوں اگر جگر میں پہلے سے کوئی خرابی ہے یا گردے کی کسی خرابی کا شکار ہے پہلے سے یورین انجیکشن وغیرہ کسی وجہ سے تو ان کو یہ فولات کا انجیکشن نہیں دیا جائے گا فولات کی انجیکشن دینے کی صورت یہ ہے کہ اس کے خوراک 1.5 گرام فی کلو یومیاں یا ہفتہ فی کلو مطلب جسم کے وزن کے تناسب سے کہ جسم کا وزن کتنا ہے اس حساب سے دی جائے گی یومیاں یعنی دن میں یا ہفتہ بار ہونی چاہیے مو سے کھائی جانے والی فولادی دماؤں کے ساتھ انجیکشن استعمال کرنے سے گریس کرنا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ فولاد ویسے بھی کھا رہے ہیں اور انجیکشن بھی ساتھ میں دے دیا گیا اس سے مطلب بھی پیدا ہو سکتی ہے چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے سردرد کی شکایتیں ہو سکتی ہیں اور یہ انجیکشن گہرائی میں لگانے چاہیے تاکہ بیرونی جلدن سے متاثر نہ ہو اگر فولاد کا انجیکشن رگ میں لگایا جائے تو اس کی رفتار بہت ہی آہستہ رکھنی ضروری ہے دواء کی مقدار کا حساب لگانے کے لئے جسم کے وزن اور ہیموگلوبین کی مجموعی کمی کی مقدار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اس طریقہ استعمال کی کچھ خراب اثرات ہوتے ہیں جیسے الرجی ہے اور جوڑوں میں درد وغیرہ کی صورت ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ پہلے تھوڑی مقدار میں دواء انجیکشن کے ساتھ دی جائے انجیکشن کے ذریعے دی جائے اور خاتون کی حالت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر مروجہ طریقہ کار کے مطابق نظر رکھی جائے جن خواتین کو الرجی کی عام شکایت رہتی ہو انہیں اس طرح فولات کی کمی پوری نہیں کرنی چاہیے ہیموگلوبین کی سطح فوری طور پر بڑھانے کا ایک طریقہ انتقال خون بھی ہے یعنی کہ بلڈ جو دیا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے مگر اس کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب خون کی شدید کمی ہو اور بزہ حمل کا وقت قریب آجائے یعنی لیبر شروع ہو جائے اور بچہ پیدا ہونے والا ہو اس وقت ایسا کیا جاتا ہے کہ انتقال خون ہو سکتا ہے یعنی خون دیا جا سکتا ہے